یہ تو میں فتوہ نہیں دوں گا لیکن اے ضرور کہاں گا کہ سگرٹ پینا حرام ہے یہ قریب ہے کچھ کی نماز ہی قبول لاؤ کہ فرشتہ اس بدبو کے قریب نہیں آتا پیاز کھا کے تھوم کھا کے مسجد میں آنا منع ہے اس لیے کہ بدبو آن دی موچ جو فرشتہ نفرت کر دا ہے نمازین تکلیف ہون دی سگرٹ پینا لے موان دی جو بدبو وہ جان دی ہے نہیں کہ دیکھ کلیف سنو نا قریب صاحب دا کلیف چل دا توجہ ہے قریب صاحب خطبہ دے رہا ہے جمعہ دا خطبہ سی تھی ایک بندہ آیا لڑکا نوجوان کہتے اوہ کہن لگا با قریب صاحب اتی آواز نہیں جا رہی وہ دی مو دی بدبو اینی سی مسواق نہیں نا کیتا قریب صاحب نو آکھا جاؤ جا کیا کہ اوہ دا میں نہیں آن دا جاکہ مسواق کر رہا یعنی بندے کو مسواق سے نہ کیا ہوا اوہ مو سے بدبو آتی ہے تو فرشتے تو بہت نفیس مخلوق ہیں نتا نبی پاہ نے فرمایا پیاز دے کچھا تم کھا کے نہ آو فرشتے انہوں بدبو آن دی حالانکہ پیاز شاہد کھا کے اوہ دا گھوڑ شروع کھا لے اوہ دا زیکہ ٹور جان دا ہے اے جڑا ہوگا زگرٹے اے ڈی بری نعمت ہے اے ڈی بیڑی شہ اے گوڑا دا منکہ لے ایتا سерьکا جاندہ ایتا اور اے ڈی گھندی شہ اے ڈی بڑبو جڑی نعمت اے ڈی نعمت ہے اوہ ککڑی دے پاس ہے اوہ ککڑی دے پاس ہے ہونا ککڑی دے پاس ہے اخری نعمت ہے اوہ دے نہیں کڑک ہو جاندی اجیدو انٹے ہے تپائندی اوہ دے تو دے پاس اڈی پاس پاس اڈی ن PROک جاند ہے یہ ایڈا بیڑا پانے یہ ہو کے دا ایڈا گھندا پانی ہے جس فصل نو پاو فصل سوک جاندے اور تماکو دا فصل ایڈا برا ہے کھوتے نو دو وچ پا دے کھوتا بیو دا مو چکلیندہ تھلے مو نہیں کر دے ایڈی بدبوچ دارش ہے گدھا بھی نفرت کرتا ہے جنو بڑے زہوخنال پین دے ہو لہذا بندینوں نا سیورٹ پینڈا لے بندینوں مسجد جاندوں پریز کرنا چاہیے انہوں تھے کاری رہنا چاہیے یا ایسے نو چھوڑ دینا چاہیے فرشتوں کو تکلیف نہ دے ویسے میں تجدہ صبح تاہیے مو چو جدہ بدبو آن دی یہ سگرٹ آلے چاہیے تو درود کیوں میں پڑھ دے ہو توجہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلا کس طرح نال لیندے اس بدبودار مو چو حضورتا کہا مو تے خوشبودار ہونا چاہیے حضورتا نال لیند تو پہلے سگرٹ پین تو پہلے خیال کرو میں اس مو چو حضورتا نال لیند ہے یا سگرٹ چھوڑ دو یا حضورتا نال لیند چھوڑ دو ایک کم کرو دو ایک کم کیتی ہے نال نبی علیہ السلام تا نام لیند نام آپ تا خوشبودار ہے تے مو بدبودار ہے حضورتا نال لیند دی محبت عقیدہ تے چھوڑ دیو کا سگرٹ کی خیال ہے کوئی ہے بندہ جوڑا چھوڑ دے وے اس وقت دیکھیں میں اپنے مو چو نبی پاہدہ نال لیند ہے میں گندی شہ پین دے نہیں آج تو بات جوڑا ایک چھوڑ دے وے میں اس وقت دعا کرنا لوں نبی پاہدہ حضورتا نال لیند کوئی سگرٹ چھوڑ دو ماشاءاللہ گئی چلو ماشاءاللہ گئی پھر یہ وہ اتنی تو آڈی بھی گئی تو آڈا بھی گئی ہکہ سگرٹ دو ہے چیزہ انشاءاللہ اللہ تو انہوں محبوب دیہت ہو ایک اور صدع جام بخش اللہ رہا یہ سوال کرو اور کوئی مسئلہ پہنچلو لوگ آج کل پنا رہے ہیں گدہ حرام ہے اس کو کون حلال کہتا ہے سیل بخاری کی حدیث ہے کریلو گدہ میں محمد مصطفیہ ہمیشہ کے لئے حرام کر رہا ہوں اچھا اور کوئی مسئلہ یہ پڑھو کسنا میں دی نظر نہیں جی جی داست دینا کہ انہوں پرشان ہو گیا کہ نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مختار کل حاجت رواں ہیں یہ معنی نہیں ہے یہ معنی یہ مفہوم کسی محدث نے کسی امام نے نہیں کیا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ میرے اسلام کو دین کو شریعت کو غالب کر دے گا روم فارس یہ سارے خزانیں اللہ میری امت کے پیروں میں ڈھیر کر دے گا یہی معنی ہے جو محدثین نے کیا نیا معنی نہیں کرنا چاہئے یہ نہیں چڑھانا چاہے دوسری حدیث کا جو اس حدیث کا دوسرا جوز جو ہے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد شرک کرو اس حدیث کا یہ معنی کرنی کوشی کی جا رہی ہے کہ اس امت دے وچھو کوئی شخص شرک نہیں کر سکتا یہ امت توحید ہے کہہ دے چھو کوئی مشرک ہوئی نہیں سکتا یہ معنی نہیں ہے اسی حدیث کے تاتھ امام ابن حجر اسقلانی رحمل فتح الباری کے اندر یہ معنی کیا ہے اس کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری امت مل کے مشرک نہیں ہوگی ایک گروہ قیامت تک توحید پر قیم رہے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی صحابی شرک نہیں کرے گا تم میرے بعد شرک نہیں کروگے اس سے مراد صحابہ اکرام اور اس پر اجماع ہے کہ سارے صحابہ توحید پر ہی دنیا سے گئے اور وہ جنت کے وارث ہیں کیوں کہ اگر اس نے اے معنی کیتا جائے کہ میرے جانتو بعد میری امت تو کوئی بھی شرک نہیں کر سکتا اگر اے معنی کیتا جائے تو پھر کئی احادیث کا انکار ہوگا کیونکہ بخاری کے اندر ہی احادیث ہے قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی پوجہ نہ شروع کر دیں اور بتانی پوجہ بل اتفاق شرک جتنے مسلمان گروہوں نے سب دن ادری ہے کہ بتانی پوجہ شرک تو لہذا جدھوں بتانی پوجہ شرک ہے اور میری محبوبی خبر ہے کہ میری امت کچھ لوگ دوبارہ بتانی پوجہ کرنگے تو لہذا اے حدیث دا پھر اے معنی نہیں ہو سکے گا وہ ہی معنی ہوئے گا جو دوسری حدیث ہے جے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک توحید پر سنت پر حق پر قیم رہے گا وہی گروہ ہے اس میں سے ایک گروہ ہے ساری امت کا یہ معنی نہیں ہے اس لیے کہ محدثین کرام نے اصحاب رسول تابین تبہ تابین محدثین یہ معنی سمجھا ہے وہی بیان کیا ہے اور یہی معنی حق ہے سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساری چیزیں اللہ نے بتا دی کون کہتا ہے کہاں لکھا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تک وہ کلمات اللہ نے مجھے نہیں دیئے جو قیامت والے دن میں سیدے میں کہوں گا یہ بخاری کی حدیث ہے قرآن میں اندر محبوب موت کب آئے گی کسی کے علم میں نہیں ہے بارش کب آئے گی کسی کے علم میں نہیں رسول اللہ خود فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گئے حدیث جبریل ہے بخاری کی قیامت کب آئے گی فرمایا سائل سے مصول زیادہ نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علم علم کے لحاظ سے اللہ کی مخلوق سے سب سے بڑے عالم ہیں اللہ کی مخلوق میں اتنے بڑے عالم کوئی نہیں ہے جتنا علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بخشا ہے اس سے شریعت کا دین کا علم مراد ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور کو عالم الغیب بنا دیا گیا ہے آپ پر جبریل آتے تھے جبریل کیوں آتے تھے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے وہی آتی تھے تو قرآن پاک میں وزاعت بھی موجود ہے جیسے آیت ساتھ میں پارے کی ساتھی پڑھ رہے قل لا قول لکم اندی خضائن اللہ ولا عالم الغیب وَلَا قُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكِ قرآن میں وزاعت موجود ہے دوسری بات اور سن لیں جو علم غیب وزریہ وہی ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہوتا غیب وہ ہوتا ہے جو کسی کے بتائے بغیر نصیب ہو بغیر بتائے میں سن کے خبر سن کے آؤں عمران خان فوت ہو گیا ہے مثلا اللہ کرے زندہ روے توڑا کے دیں لیڈر نووے یعنی کہ میں خبر سن کے آؤں بزرداری سا فوت ہو گیا ہے یا نواز شریف جیل تو بار آگئے ہیں چلو کوئی کالتے ہیں سنوڑو چلو کسی تھی معاف کر دی میں خبر سن کے آجوں وہ تمہیں بتا دوں تو یہ غیب نہیں پیغمبر نے کوئی خبر نہیں دی جب تک آسمان سے وہی نہیں آئے وہی کے آنے کے بعد بولے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے سے عطا ہو وہ غیب غیب دانی ہو وہ غبر خیب کی ہوتی ہے کیونکہ حضور کی اس وقت علم میں نہیں ہے اللہ عطا کر رہا ہے وہ غبر خیب کی ہوگی لیکن عالم الغیب پھر بھی نہیں ہوں گے کیونکہ عطا اللہ بدریہ وہی جبریل وہ خبر دے رہا ہے جو آنکھ کے دیکھے بغیر زبان کے چکھے بغیر ناکھ کے سنگے بغیر ہاتھ سے مس کیے بغیر جانے وہ علم غیب ہوتا ہے پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا وہ اللہ کی وئی سے بیان کی جی آپ نے فرمایا کہ اتنا کا دعا بارہ ہوں عربہ برمدون اللہ قرآن کے اربان ہے کہ میری قوم کے جو دو دن سارا کے بہتر فرکے بنے میری قوم کے تحتر ہوں گے ایک جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کی معنی کا جنت بجائے گا میں یہ تھوڑا سا پریشان ہوں مجھے اس پریشانی سے نکال دیں ابھی بس جو ساری اللہ کی ہیں مقتدی امام جو ہے وہ موبیتتی ہے وہ مجھ سے کہہ نماز تو پڑھنی ہے نماز بھی باج مات پڑھنے کا حق کی ہے یہ جرہاں یہ درہاں میرے نامزہ سے بتا جائے گا کس کے بارے میں کیا کرنا ہے سوال کون سا ہے یہ ساید تقریر ہے جی تقریر میں سوال یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد نماز ہو رہے کوئی سکتا مام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں آپ نماز اس شخص کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہوئے عقیدہ درست نہ ہو اور آپ کو وہاں نماز پڑھنی پڑھیں تو آپ اپنی نماز پڑھیں آپ امام ہو جائیں گے اور پیچھے فرشتے ہو جائیں اور وہاں فرشت ہو کہ امام بن جائیں وہ جماعت ہو رہی ہے نا وہاں مدہ ہے کوئی نہیں امام آپ کی رضیق صحیح و عقیدہ نہیں ہے امام کا صحیح و عقیدہ ہونا ضروری ہے تو وہاں جماعت پھر کیسے ہوئی آپ اقامت کہیں جماعت شروع کر دیں آپ ایک گلے پیچھے فرشتے آ جائیں جماعت ہو گئی یا نہیں ہوئی فرشتے نہیں ہو گئی فرشتے دے آ گا شیخ تسیدو رحمان صاحب کا ایک بیان سنا تھا وہ ایک حدیث میں جب تھوڑا مفرومن یاد ہے کہ عمر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے صحابہ سے آپ انہوں نے فرمایا کہ عمر کے دن میں عمر کے کچھ روک ایسے ہوگا ہے جب میں حضر کو سر پر ہوں گا فرشتے میں روک دیں گے میں پوچھ روک کے لئے کیوں روک ہے گیا تو فرشتے جواب دیں گے کہ یاں کی عمر میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں خود سے تبدیلیاں کر لیں یہ حدیث ہے یہ سوال مشاہ پیدا جنہوں نے تبدیلیاں کر لیں ہیں جنہوں نے تبدیلیاں کر لیں ہیں پالی جاتے میں لتجہت کر رہے ہیں کیا وہ بھی ہمتی ہیں ابھی تک کہ کیامت کے دن میں ہمتی ہو گئی سے دیا جائے گا جنہوں نے تبدیلیاں پیدا کر لیں سوال پر آئیے امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک امت دعوت ہوتی ہے ایک امت عجابت ہوتی ہے امت دعوت نبی علیہ السلام جس دن اعلان نبوت کیا اور دن سے لے کر آئی تک اور آئی سے قیامت ہے جتنے انسان آئیں گے وہ رسول اللہ کی ساری کے ساری امت میں داخل ہیں اس میں یہودی بھی ہیں سائی بھی ہیں سارے کے سارے یہ امت دعوت ہے جن کی طرف آپ دعوت لے کر آئے وہ سارے امت ہیں ان کو امت کہا جا سکتا ہے وہ ساری امت ہے اب امت کی دوسری قسم ہے امت عجابت جنہوں نے پیغمبر دعوت لے کر آئے اور جنہوں نے اس دعوت پر قبول کر لیا وہ امت دعوت تو یہ امت عجابت ہو گئی جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا کلمہ اسلام کو پڑھ لیا یہ بھی امت ہے اب اس امت میں سے جس نے نافرمانی کی کل امت یدخلون الجنہ جڑی ہے ہون میں حدیث پڑھ ساری امت میری جنہ دے جائے گی مگر او میرا امت جو بھی نہیں جائے گا اس دمانے یہ ہے کہ بندہ گندہ نا فلانہ بندہ جڑا ہے میری پارٹی دے لیکن جس نے میری گال نہیں منی وہ میری پارٹی جو پھر شامل نہیں ہے یا اس نے اہد سزا ہوگی اہد ہے پارٹی جو لیکن میری بات نہیں منی تو اس نے اہد سزا ہوگی جزا ہوگی رسول اللہ فرمز ہے میری ساری امت جنتے جائے گی لیکن میری امت نے وچو او جنتے نہیں جائے گا جس نے میرا امتی ہوگی تو میری بات نہیں منی نافرمانی کی تھی جڑے نے امتی ہوگی دعوت قبول کر کے حضور در کلمہ پڑھ گئے پھر دینی نیا مسئلہ داخل کیتا ہے آپ نے فرمایا او میری امت تا او شخص جہنم میں جائے گا اور میری ہاؤس تو دور ہٹا دیتا جائے گا او امتی ہی ہوئے گا رسول اللہ دی اس لحاظ الامتی ہے کہ حضور اس دن نبی صنع اس نے اطاعت کرنی چاہیے دی اس نہیں کیتی تو اس امتی نے سزا ہوئے گی امتی اس نے کیا جائے گا اس لیے کہ حدیث بخاری میں ہے اس کو امتی کہا گیا اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ جب یہ مسلمان بوت ہوتا ہے تو قبر میں اس سے سوال پوچھے جائیں گے کیا یہ کافر سے پوچھے جائیں گے یا انسائی سے پوچھے جائیں گے قبر میں مترکن سوال ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے الان نبوت کر دی ہے سب پر آپ پر فرض ہے پوری امت انسانیت پر کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑے آپ کو رسول مانے آپ جس نے مجھے رسالت پر ایمان نہ لے آیا وہ جہنم میں جائے گا قبر میں اس کے سوال ہوگا من ربک تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا اللہ عدری میں نہیں جانتا تیرا رسول کون ہے میں نہیں جانتا یعنی کسی رسول کے مذہب پر نہیں رہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رسول کون ہے تیرا دین کیا ہے میں نہیں جانتا لا عدری ہا ہا لا عدری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا تو یہ الفاظ تلالت کرتے ہیں کہ سارے مئیتوں سے سوال ہوگا اور ان کے لئے پھر جہنم کا بسطرہ لگا دیا جائے گا جو جواب صحیح نہیں دے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سوال ہر بندے سے ہوگا جو بھی قبر میں جاتا ہے جس کی جہاں قبر بنتی ہے جس کی نہیں بنتی جس کی جہاں ذرات موجود ہیں اس کی وہی قبر ہے اسے حساب و کتاب ہوگا اور اللہ تعالی صاحب لے گا اور اس سے سوال کرے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ اللہ کل شہن قدیر ہے وہ پہاڑوں سے بات کر لیتا ہے وہ پتھروں سے کے کنگروں سے بات کر لیتا ہے وہ درختوں سے پتھوں سے بات کر لیتا ہے ہمارے لئے یہ مردہ ہوتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ حساب لے گا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بیان کرو کہ تم مجھے میرے پیچھے لگ جاؤ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عرف میں اچھی نہیں سمجھے جاتی تو اس کا جواب کوئی دینا ضروری نہیں ہوتا اب آپ تلاش کرے کون سا فرقہ ہے جو گوڑے کو حرام کہتا ہے یہ تو ساں میرے اگلے سال تک میں نلاب رکھنا ہے میں سوال پر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ کون سا فرقہ ہے جو گوڑے کو حرام کہتا ہے اس مولوی سے اس فرقے کے عالم سے آپ نے نام پوچھنا ہے کہ فلان ہمارے مسلمانوں کا فلان گروہ ہے اور فلان اس مولوی کا نام ہے جو گوڑے کو حرام کہتا ہے حرام اللہ تنلاب رکھنا ہے تو پھر میں تندسنگائی ہے کی آج تک میں فتوہ نہیں دیکھی جا رہا آج صرف یہ سوال چھوڑ جا رہا ہوں وہ کون سا گروہ ہے جو اس کو حرام کہتا ہے اس سارے نے مل گیا ہے بے فکر ہوئے سارے واسدے نہیں کافی کہ وہ گروہ تلاش کریں جو اس کو حرام کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف عرف ہوتی ہیں مثلا گوڑے پر جو ہوتا ہے نا یہ بند کر دے ریکارڈ نہیں کرنے والے للمتقین وصلاة وسلامو على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لِنَكُونَنَا مِنَا لِلْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرماؤں یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤں اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرماؤں جو تیرے بندے بیمار ہیں شفاء قامل آجل نصیف اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کرتا جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں پر ان رحمت نازل فرماؤں مال میں قربار عزت میں برگتی عطا فرماؤں اللہ جو سنا سنا عمل کی تفیق عطا فرماؤں مرنجات بخشی مغفرت حدیت قذریہ بنات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العالی وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلق کی محمد علی رسول خیر 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 موسیقی